موسیقی 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 آشک کئی ماہ تک بلیک میل کرتا رہا ویڈیو سامنے آ گئی متحدہ عرب امارات میں پولیس نے ایک لڑکی کو بلیک میلر کے چنگل سے ازاد کروا لیا ہے لڑکی کی جانب سے اپنے بلیک میل ہونے کی کہانی بھی بتائی گئی ہے جو ابو زہبی پولیس نے سیول میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کی ہے اس ٹویٹر کی ویڈیو میں لڑکی نے بتایا ہے کہ کس طرح اس کی سوشل میڈیا پر ایک اجنبی سے ملاقات ہوئی جس کے بعد اس میں دوستی بڑھتی چلی گئی آخر ایک موقع پر اس نے تعلقات اتنے بڑھ گئے کہ اس کا خمیازہ بھکتنا پڑ گیا یہ نوجوان عاشق ایک بلیک میلر ثابت ہوا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کیا آپ دبائی کا ورچول ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند اہم شرائط پر اترنا ہوگا تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ سال سے دنیا بھر کی معشتوں کو دیوالیا کر کے رکھ دیا ہے بہت سی کمپنیاں اب سماجی دوری کے حصول پر عمل پیرا ہیں اور اپنے ملازمین کو گھر میں رہ کر کام کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں اسی طرح امراتی حکومت نے بھی دبائی میں کام کرنے کے خواہش مند افراد کو ورچول ویزا دینے کا اعلان کیا ہے اس ویزے کی بدولت شہری کسی اور شہر میں رہ کر بھی ایسی کمپنی میں کام کر سکیں گے جس کا ہیڈ دفتر کسی اور جگہ ہو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امرات فاسٹ لینڈ ٹریک پر گاڑی چلاتے ہوئے کسی دوسری گاڑی کو راستہ نہ دینا غیر قانونی ہے انتہائی بائن طرف کی لینڈ جو کہ تیز رفتار گاڑیوں کے لیے ہے اور عمومی طور پر اوور ٹیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس پر گاڑی چلانا غیر قانونی ہے دبائی پولیس اینڈ روڈ اتھارٹی آر ٹی اے نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بائن طرف کی جانب لینڈ میں گاڑی چلانے سے مطالق قوائد و ضوابط کا حوالہ دیا گیا ہے پولیس نے گاڑی چلانے والوں سے کہا ہے کہ اس لینڈ کو اوور ٹیکنگ اور امرجنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے میں انتہائی بائن طرف چلتے ہوئے پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو راستہ نہ دینا غیر قانونی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات دبائی پلان دوہزار چالیس میں نئے پراپرٹیز یونٹس عبادی اور دیگر سیکٹرز کے لیے کیا ہوگا اگلے دو دہائیوں میں دبائی میں رہاشیوں کے لیے گھروں میں طلب کی شرحہ میں خاصا اضافہ متوقع ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ ڈیمانڈ تقریباً دگنی ہو جائے گی اس کی وجہ شہر کی عبادی میں غیر متوقع اضافہ ہے دبائی کے شماریات مرکز کے مطابق شہر کی تین اشاریہ چار ملین عبادی کے لیے دبائی میں اپارٹمنٹس اور ویلاز کی تعداد انتر لاکھ چار ہزار اٹھنوے یونٹس کی ضرورت ہے برتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر شام کے جوس فروش نے وزیٹرز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا خامیس توفی سے ملاقات کا موقع نہ گوائیں جو شام کے ایک روایتی لباس میں میلے میں گھوم رہا ہے اور اپنے تانبے کے بڑے ساکھی سے شربت بیش کر رہے ہیں شارجہ ہیریٹیج ڈے ایس ایچ ڈی کا اٹھارما ایڈیشن جو اس وقت زلہ شارجہ کے تاریخی ہارٹ میں جاری ہے متحدہ مختلف ثقافتوں اور روایات کا کیپسول پیش کیا گیا ہے اور اس کے تجربے کے لیے آپ کو کسی سٹال یا پولین کا دورہ کرنے کی ضرورت نہیں خامیس توفی ایک سرخ تربوجھ ٹوپی میں میلے کے مقام پر گھومتے ہیں اور اپنے تانبے کی ساکھی سے شمس بیری کا رس پیش کرتے ہیں جو شام کے روایتی مہمان نوازی کو پیش کرتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراتی حکومت نے شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا شہریوں کی جیب سے کتنے اضافے درہم جائیں گے یہاں جانئے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امرات تیل جیسی قیمتی دولت سے مالا مال ملک ہے جہاں کی محشت کا زیادہ تر انحصار تیل کے پیداوار پر سمجھا جاتا ہے تاہم اب چند عرصے سے پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ ہو کیا جا رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امرات کی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا تائین کرنے والی کمیٹی نے ماہ اپریل کے لیے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے امراتی حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ کیا ہے امراتی کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں اضافہ ہونے پر مقامی سطح پر بھی اضافہ کیا جا رہا ہے بیان کے مطابق ماہ اپریل کے لیے 98 سو پر پیٹرول کی نئی قیمت 2.29 درہم ہوگی چپکہ 95 سپیشل 2.17 درہم میں دستیاب ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراتی حکومت نے پاکستان دوستی کا نیا باب کھول دیا وزیر آزم عمران خان کے لیے نیک تمنہوں کا پیغام تفصیلات کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے امراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید اللہان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے جس میں گزشتہ دنوں انتقال کر جانے والے امراتی وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد المکتون کی تاجت کی گئی اس کے علاوہ دیگر کہیں بہمی دلچسپی کے عمور بھی زیر بحث لائے گئے جن میں دونوں ممالک کے مضبوط روابط برقرار رکھنے کا لاحہ عمل مختلف شعبہ جات میں بہمی تعاون کا فروغ اور تجارت کے لیے دو طرفہ بہترین منڈی جیسے سود مند عمور شامل ہیں دوران گفتگو امراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید اللہان نے وزیر آزم عمران خان کے کرونا وارث کا شکار ہو جانے پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کی جلد سہتیابی کے لیے دو آگو ہوتے ہوئے نیک تمناوں کا پیغام پہنچایا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات میں کرونا وارث سے اموات میں کمی نئے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان متحدہ عرب امرات میں 28 مارچ بروز اعتوار کرونا وارث کے 2128 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امرات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,55,197 تک پہنچ گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,243 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرض سے 4,38,706 افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں ترجمہ نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 4 اموات ہوئی ہیں محلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,481 ہو گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ